بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر خرشید احمد اور اسلامی معیشتہ یہ تیسوں باب ہے جو کتاب ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت تیسوں اور تیسوں باب کو مطالعہ کر رہے ہیں اور جو مین ہمارا سرماہداری پہ ہے وہ دروس سے سرماہداری پروفیسر خرشید احمد اسلامی معیشتہ جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی ہند سے یہ توقع رکھی جا سکتی تھی کہ وہ انہیدام سرماہداری کے اسلامی جدوجہد کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا معدودی کی فکر اس نوعیت کی جدوجہد کو مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی دل میں مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا اجمالی خاکہ پیش کرنے کی کوش کروں گا مولانا معدودی کی فکر کی اہمیت اور اس کی کمزوری ہے مولانا معدود رحمت اللہ بلا شبہ بیسویں صدی میں پرے صغیر پاکہم کے سب سے اہم متقلم اسلام ہے سید سلمان ندوی نے یہ آپ کو لغب دیا تھا متقلم اسلام اور متقلم اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کلام ہے اس کی کئی جہتیں ہیں علم کلام کی کئی جہتیں ہیں اور کئی مقاصد ہیں ایک علم کلام کا مقصد جو ہے علم کلام کا ایک مقصد یہ ہے اسلام کی اقلی توجہی پیش کی جائے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسلامی حقائد کا اقلی دفاع کیا جائے اور دفاع کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ غیر اسلامی اقاعد اسلام کے خلاف آئے ہیں ان پر ان کی تنقید اور ان کی تخریب کی جائے تو مولانا موضوع تھی ان تمام معنوں میں متقلم ہیں اور وہ لیکن ان کے علم کلام کا طریقہ جو ہے اور یہ ان کی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ اس کو جو حالکہ مطلب وہ پڑے ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں مطلب یہ کہ جو ہمارے علم کلام پر جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری انہوں پڑھی تھی علماء سے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کی بنیاد جو ہے زیادہ تر فہم آمہ پر رکھی تو اب کوئی بھی مولانا موضوع کتاب پڑھ لیں وہ یا تو اسلام کی عقلی توجہ کرے گی یا اسلام کا دفاع کرے گی یا اسلام کی خیر اسلامی عقائد پر تنقید اور اس کی تخریب کرے گی اور وہ بھی ایک دفاع کی شکل ہے اور دائر متقلمین جو بھی ہوں وہ ہمیشہ اس میں بڑے غلطی کی امکانات ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادی کام ہے لیکن یہ کہ ان تینوں معنوں میں متقلم اسلام ہیں ایون یعنی چھوٹا سا وہ جو رسالہ دینیات ہے آپ پڑھ لیں وہ بھی پورا علم کلام ہے یعنی اسلام کی تشریح ہے اور اسلام کا عقلی تفاع ہے فہم عامہ کے مطابق مولانا محدودی کی بلا شبہ بیسوی صدی میں پریسغیر پاک و ہند کے سب سے اہم متقلم ہیں یعنی مطلب یہ کہ باقی جو متقلم ہیں وہ ٹریڈیشنل متقلمین ہیں جن کا مطلب یہ کہ جو نئے جو ہمارے آ رہے تھے ان پر اتنا وہ اثر نہیں ہوا برسغیر کی علمی روایت میں علم کلام کی کوئی خاص اہمیت نہیں اور ہمارے ہاں یہ ہاں رائج درست نظامی زیادہ در فقہ و حدیث پر زور دیا جاتا ہے یہ غلط ہے مطلب علم کلام پڑھایا جاتا ہے مدارس میں دنبندیوں کے ہاں فقہ و حدیث پر زیادہ زور اس لئے دی جاتا ہے وہ ان کے ہاں زیادہ بن گیا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ خیر آبادی سلسلہ ہے اور ایمین برزدادی مدارس میں تمام علم کلام پر کتابیں پڑھا جاتی ہیں منطق پر یہ نہیں منطق پر سیکلوں کتابیں پڑھا جاتی ہیں اتنی کتاب حدیث پر نہیں پڑھتے یہ غلط ہے کہ علم کلام کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ علم کلام جو ہے اس کی وہ علم کلام جو ڈیولپ ہوا تھے جو پڑھا جاتا ہے ہمارے مدارس میں اور اس کا صرف برسغیر پاکوین سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی مصر میں بھی یہی ہے جس اسلامی ملک میں آپ چلے جائیں وہ اسلام علم کلام ڈیولپ ہوا تھا بارویں صدی میں گیارویں صدی میں تیرویں اور چادویں صدی میں تو اس وقت جو زبان کی علوم کی وہ خاص زبان تھی اور جو اسلام کو جو ہے اقلی چیلنج اقلی چیلنج یونانی فلسفے کی طرف سے اس لیے اس کی جو رخ ہے وہی یونانی فلسفے کی طرف ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے درمیان بحثیں آئیں اس کی طرف ہے تو اس کو رد کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ریلیونٹ رکھنا ہے یعنی اس کو زمان یعنی آج جو ہے رست نارستو ہے تو کچھ ہم نہیں کہتے کہ اس کو عبرت کر دیں لیکن اس میں آپ اضافہ کیجئے تاکہ وہ ریلیونٹ ہو آج کے مسائل پہ یعنی آج سنگی مطلب یہ کہ سائنس بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے علم کلام میں سائنس نہیں پڑھا جاتی اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو منطق وہ ہم پڑھتے ہیں اور جو علم کلام کے مسائل ہیں ان کی بنیاد پہ جو ہے آپ سائنس کے بقابلے میں اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں یا سائنس کی کلامی توجیح کر سکتے ہیں نہیں تو وہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ صرف بڑے صغیر کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ علم کلام پڑھائے نہیں جاتا ہے لیکن یہ کہ علم کلام جو ہے اررئیلمنٹ ہے ہمارے زمانے سے یعنی وہ ان ملتحائل سے بحث داریک نہیں کرتا جو اب بھر ہیں اور جب علماء نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں تو وہ اس علم کلام کو انہوں نے استعمال زیادہ تن نہیں کیا وغیر وغیر اتنی زیادہ تو نہیں لیکن مطلب عرب دنیا میں بھی مسلمان دنیا میں بھی ایرانیوں نے بھی وغیر وغیر لکھی ہیں لیکن یہ کہ وہ پرانے فلسفوں کی بنیاد پر ہیں جن کا مطلب اپنا فائدہ ہے لیکن وہ اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی اور مول موعدودی نے جو بھی کام کیا وہ اس کو آگے پڑھائے لیکن انہوں نے بھی فہم عامہ کی بنیاد پر کیا انہوں نے بھی جدید فلسفہ اور پرانے علم کلام میں بہت زیادہ گہرے نہیں گئے تو اس کی وجہ سے ان کی جو علم کلام میں گہرائی وہ نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے علم کلام یہ غلط ہے بلکل برسغیر کی علمی رواب میں علم کلام کی کوئی خاص اہمیت نہیں لیکن ان معنی میں صحیح یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا اور ہمارے یہاں راج درس انظام میں زیادہ فقہ حدیث پر زور دیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ علم کلام بہت کتابیں پڑھا جاتی ہیں اور علم جدل پہ بھی وہ بھی علم کلام کا حصہ ہے اور اصول فقہ بھی میں بھی بہت سے کلامی مسائل ہیں منطق سارا کلام کا حصہ اور فلسفہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی کلام کا حصہ ہے ہاں دیوبندی مدارس میں بھی پڑھا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں تھوڑی کم کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے مطلب جو اپنا دیوبند نے کہ اب جو نام ہو گیا ہے وہ فقہ حدیث کی بنیاد پہ ہو گیا ہے حالانکہ ان کے مدارس میں ساری چیزیں پھلا جاتی ہیں اور پھر خیر آبادیوں کے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہے خیر آبادی جو ہمارے استاد ہیں علم کلام میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف اول کے متقلین بررخصغیر کے راصل عقیدہ علمات شاد و نادر ہی نظر آتے ہیں مولانا مہدو نے اپنی زندگی پوری زندگی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے وفق کیا آپ فقی ہیں نہ محدث آپ نہ فقی ہیں نہ محدث نہ صوفی ہیں نہ مجاہد آپ کی پوری توجہ علم کلام کی ترتیب نوع پر مرکود رہی اور ضمنہ آپ نے بلاش ہوا فقید المثال کا نام انجام دیا فقید المثال حضر مولانا کی تصریف فیم القرآن بھی بنیاد دور پر ایک کلامی مقالہ ہے گوہ آپ کا اقابل ان معنی میں ہے کہ مطلب اس کا بنیاد مختلف یہ ہے کہ اسلام کا فہم عامہ کی زبان میں اس کا مفہوم بیان کریں اور جو اترادات ہیں جو جدید علوم کی طرف سے آتے ہیں یا مغرب کی طرف سے اس کا دفاع اس کے خلاف اسلام کا دفاع کیا جائے گوہ آپ اقابل مفسیریں کہ ایک مخلص مقلد اور پیرو نظر آتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ترجمہ آپ کا ایسا لگتا ہے کہ یعنی کشاف تفسیر کشاف کو سامنے کر کے کیا گیا ہے تو ان معنی میں صحیح ہے لیکن ان بحثوں سے دانستہ اجتناہ فرمایا جو ہمارے تفسیری روایات میں عام ہیں اب یہ ہے کہ مطلب یہ بات بھی ایک حد تک ہے کیونکہ ہماری تفسیری روایات ایکشلی بڑی واسٹ ہیں تو مطلب اس کا ہمیں علم اترانی ہے یعنی اب آپ اگر جائیں تفسیر ڈاٹ کام پہ اور وہاں جو تفسیر ہیں ان کا مقابلہ کریں تو زیادہ عربی میں ہیں وہ تفسیر لیکن یہ کہ ایون یعنی اردو میں ایسے تفسیر ہیں لیکن جیسے تفسیر اکانی ہے لیکن وہ پرانی زبان میں لکھی گئی ہے تو ان میں ہم نے مولانا مہدودی حالانکہ مطلب اردو کا بورا حال اتنا ہوگیا کہ تفسیر اکران بھی مشکل لگتی لوگوں کو مطلب ایک مولانا مہدودی کے عظیم بات یہ وہ اردو کے بہت بڑے نصر نگار بھی ہیں یعنی میرے خیال میں تو اردو میں ان سے بڑا نصر نگار نہیں آئے یعنی اگر ان کے مقام میں آپ کسی اور پیش کر سکتے ہیں مطلب لوگ ان کو مقام آدبی مقام نہیں دیتے کیونکہ وہ تمشتے ہیں مولوی ہے مخلص مقدل پر لیکن بحثوں سے دانستہ اشتنا فرمایا جو ہماری تفسیری رواہت میں آپ کا پورا زور عام آدمی کو قرآن کریم کے معانی سمجھانے پر ہے اسی لئے اس تفسیر کا نام تفیم القرآن رکھا گیا جو بہت مناسب ہے بار سغیر میں آپ پہلے راسل عقید عالم دین جس نے مغلی تحزی کے فکری آدرشی چیلنجوں پر اور اور فکر فرمایا اور ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک جامع منصوب مرتب کرنے کی کوشش کی مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ پہلے ہیں لیکن یہ کہ پہلے لوگوں میں سے ہیں مربوط زبان میں جو ہے جنہوں نے کیا ہے اور عام صادفہ میں ان میں پہلے ہیں اور جو محصر بہت رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ پہلے کہہ سکتے ہیں لیکن اور لوگ بھی ہیں اس مقابلے کو مرتب کرنے کے لئے مولانا مودود نے دو بنیادی اجتہادات فرمایا یعنی جس نے مغربی تحضیب کے فکری آدرشی چیلنج پر اور فکر پر ہو رہا ہے اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک جامع منصوب مرتب کی تو اس لحاظ سے آپ پہلے ہیں یہ آپ کے اجتہاد ہے نظام کے جو تصور دی ہے تو اس لحاظ سے آپ امام ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور دوسرے لوگ آپ کی زبان بولتے ہیں حالانکہ اتنا مطلبی ہے کہ انصاف نہیں ہے ان کے پاس اس کو مطلبی ہے کہ اس کا اتحار کرنے اسلام ایک مکمل خود انعصال نظامی یہ مولانا مودودی کا اجتہاد ہے اور بتایا کہ سسٹم ہے اسلام تو یہ آج اس کو بتانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اسلام بحث نظام کے ختم ہو گیا اور غیر اسلامی نظام مقالب آگیا دو مغربی علمیت اور تہذیب جالیت خالص یعنی انہوں یہ نہیں کہا کہ مغرب اس میں اسلامی اخدار کی تسلسلہ جیسے لکھے جدید پسند تو یہ ان دونوں لحاظ سے آپ امام ہیں اور اللہ تعالی جو ہے ہر دور میں مسلمان جو علماء ان کو ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ کسی اسلام کی ایسے پہلوں پر جو ہے وہ تیدید کریں جس پر لوگوں کی جو ہے نظر نہیں ہے تو امام مولانا مغدودی جو ہے اس لحاظ سے ایک امام ہے کہ انہوں نے ان دو پہلوں پر جو ہے آغاز کیا اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے کیونکہ آپ آل رسول بھی ہیں تو مطلب یہ کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اسلام قرآن اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ یہ کہ ہر زمانے میں ایسے اہل بیت میں سے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو ایسے کام کریں گے جو دوسرے علماء پر ان کی نظر نہیں تھی یہ بات لوگوں کے یہ دو اجتہادات ہیں اسلام ایک مکمل خود انہ ساری نظام حیات دوسرا مغربی علمیت اور تہذیب تہذیب جاہلیت خالص یہ دو چیز ہیں جو مطلب یہ کہ ان میں آپ نادر ہیں پورے عالم اسلام میں کہہ پہلا اجتہاد ہماری تاریخ اجنبی نہیں جب تک اسلامی سلطنت قائم رہی یعنی حضور صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت سلطان المعظم خلیفہ عبدالحض حمیثانی کی رہلت تک اسلام بحثیت ایک مکمل اور خود انحصار نظام زندگی کے پورے مسلم دنیا پر نافذ رہا یعنی مطلب نافذ رہا اس کی آئیڈیل شکل میں نہیں آئیڈیل تو صرف یعنی رسول اکرم کے دور تک تھا اور پھر اس کے بعد کسی حد تک خلافات راشتہ جو اس سے نیچے کی چیز ہے لیکن ہمارے لحاظ سے بلکل آئیڈیل اس کے بعد کوئی آئیڈیل نہیں کمی بیشی گئے یعنی نظام تعلیم نظام کالوم نظام معاشرت نظام ریاست وغیر وغیر اور یہ جو تغیر آیا اس پر بہت سے جو بعد میں علماء آئے ان کی انہوں نے اس کو سمجھا نہیں وہ سمجھے کہ یہ بس عیسائی یہاں ہیں ہمارے دین بدنہ کے لئے اسلام کا نظاماتی غلبہ سرمایداران استعمال نے ختم کیا اور استعمالی دور منشہاللہ رحمت اللہ نے اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی کا اور انیسوی صدی میں مغل سلطنت کی اصلہ کی بھرپوچ کوشش کی آپ کے جلیل قدر صاحب زادے یہ خط مطبئی ہے مولانا عبدالعزیز محدد دیلوی آنا چاہیے مولانا عبدالحق نہیں مولانا عبدالعزیز محدد دلی نے ہندوستان کے داروٹ کو فرونے کا فتوہ دیا اور خاندانِ ولی اللہی نے جس نے حیدر بادشاہ کے جہاد اور علماء صادق پور کی جدوجود میں بھرپور حصہ لیا میرے خلق کہنا چاہتے ہیں سید بادشاہ یعنی سید احمد شہید پریلوی کیونکہ ملانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ و شاہ اللہ کی پہتے ہیں میرے خیال ہے مولانا مودودی شہ اللہ کے پیروکار تھے اس میں کوئی شک نہیں نمبر دو حضرت مہاج مکی حضرت نانتوی حضرت گنگوہی اور شیخ الحن اور مولانا محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمائین نے انیس سلسدی کے آخر میں جہاد کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی اٹھا اور سلسد آمن وہ بھی اسلام کو ات مکمل نظام زندگی طور پر بڑھ سغیر میں خالب کرنے کی ہی ایک کوشش تھی تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی شہ اللہ کے بھی پیروکار ہیں اور مولانا محمود الحسن کے بھی پیروکار ہیں اور بہت دیوبندی خیر آبادی برعیلوی علماء سب حضرت شہ اللہ اور شہ عبدالعزید محضرت دیلوی کے شاہ گرد ہیں تو ان معنوں میں یہ سب بھی شہ اللہ کے پیروکار ہیں مولانا مودودی شہ اللہ کے پیروکار ہیں انہوں نے غلب الدین کی ضرورت پر یعنی مولانا شہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ کو کل نظام کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے جو مولانا مودود نے کیا کہ مطلب کفر کے نظام کو کھاڑ پک ہیں اس کے جگہ اسلامی نظام نافذ کریں مولانا مودودی شہ اللہ کے پیروکار ہیں انہوں نے غلب الدین کی ضرورت پر اسرار کر کے انگریز اقتدار سے مسالحت کو کفر کرا دیا انیس وی صدی کے ابتدام علماء دیبند اور بریلی اور صادق پوری علماء کے بریلی تو مطلب ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے آج بریلی ہم کہہ تے ہیں تمام علماء کو جو علماء دیو بان نہیں ہیں اور اہل حدیث نہیں ہیں یعنی مطلب تمام ح combosی علماء جو دیوبندی نہیں ہیں انہوں کو ہم بریلی کہتے ہیں لیکن بریلی تو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا اور اصل جو مطلب بریلی جس کو ہم بریلی کہتے ہیں اس میں بھی کئی مدارس ہیں جیسے کھئے خیر آبادی ہے مولانا مودودی شاہ علی اللہ کے پیروکار تھے مولانا مودودی شاہ علی اللہ کے پیروکار تھے اور شاہ علی اللہ کے پیروکار ہیں انہوں نے غلبہ دین کی ضرورت پر اصرار کر کے انگریز ابتدار سے مسالت کو کفر کرا دیا انیسوی صدی کی ابتداء میں علماء دیوبند اور بریلی اور صادق پور علماء کے پیرو غلبہ دین کی جدوجو سے عملا دست کش ہو گئے یعنی شکست کے بعد انہوں سے صدی کے ابتداء میں علماء دیوبند اور بریلی اور صادق پور علماء کے پیروکار غلبہ دین کی جدوجو سے عملا دست کش ہو گئے تو صادق پوری علماء کے پیروکار آج کے مطلبہ اعلی حدیث کہلاتے ہیں تو یہ سب لوگ ایک تھے یعنی سب یہ حضرت شاہ علی اللہ اور شاہ علی اللہ مہدیس تیلوی کے شاگر تھے اور شکست کے بعد جو ہے یہ یعنی جو تفرقہ پیدا ہوا احناف میں وہ شکست کا نتیجہ اور یہ عام ہے یعنی جب شکست ہوتی ہے جہاد میں تو پھر میں اطلب یہ ہے کہ لوگ بدل ہوتے ہیں اور پھر سپلنٹر گروپ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ انیس سوی صدی میں ابتداء میں علماء دیوبند اور بریلی اور صادق پور صادق پور علماء کے پیروکار غلبہ دین کی جدوجوہ سے عملا دست کشت ہو گئے عملا دست کشت ہو گئے اور مسلم لیگ اور جمعیت علماء ہند کے قیام کے بعد جمعیت علماء ہند کے قیام کے بعد سے علماء کے حلقوں میں مسلم قوم پرستی اور ہندوستانی قوم پرستی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا یعنی مسلم قوم پرستی کے مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے ان معنوں میں کہ ان کے مفادات ہیں اور ان کا تحفظ ضروری ہے اور ہندوستانی قوم پرستی ان معنوں میں کہ ہم تمام ہندوستانی ہیں اور ہمارے مفادات ہیں بیسیت ہندوستانی کی تو یہ جو ہے ہماری سیاسی جدوجود کا مرکز ہونی چاہیے جبکہ اسلام جو ہے قوم پرستی چاہے وہ مسلم قوم پرستی ہو یا ہندوستانی قوم پرستی ہو اس کو رد کرتے ہیں اور مولان مودودی پہلے شخص ہیں جنہوں نے بلکل کنسسٹنٹلی ہندوستانی کمپرستی کو بھی رد کیا اور مسلم کمپرستی کو بھی رد کیا یعنی ہندوستانی کمپرستی کا رد آپ کو ملے گا سیاسی کشم کشی صاحب وال اور دوم میں اور پھر مسلم کمپرستی کا آپ کو رد ملے گا حصہ سو میں بہت کلاسک ہے مطلب ہے اس جیسی کتاب یعنی تھویڈ والیوم اس جیسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی اسلامی کمپرستی کے رد میں مولان مودودی نے علماء کے اس رویہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور گو کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے لیکن آج تمام دینی گروہ گو کہ وہ اس میں کامیاب مولان مودودی نے علماء کے اس رویہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور گو کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے کامیاب نہیں ہوئے اس وقت لیکن آج تمام دین گروہ سوائے مولا المتقی عثمانی کے جن کو اسلامی بینکاری سے مستقل مفتفید ہوتے رہنے کی ضرورت ہے اس بات کو اصولاً تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل خودکفیل نظام زندگی ہے اور غلبہ دین مقاصد شریعت میں شامل ہے تو یہ پورا مولا محدودی کا احسان ہے اور لوگ اس احسان کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ بڑی ایک احسان ناشناسی کی بات ہے مولا محدودی کا دوسرا اشتحاد مغربی فکر اور علمیت جاہلیت خالصہ ہے مغربی فکر اور علمیت جاہلیت خالصہ مسلمانوں کے لئے ایک اجنبی نظریہ ہے کسی کافر نظام فکر اور حیات کی علمی تردید کی بہت کم مثالیں ہماری علمی روایات میں ملتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام خود غالب تھا تو اتنی ضرورت نہیں برسغیر کی اسلامی فکر میں تو ایسی کروا رواہ رہا کوئی روایات میرے علم میں نہیں کوکہ جانگیر کے وقت سے ہی یورپی استعماری برسغیر میں آ چکے تھے لیکن عالمگیر رحمت اللہ نے مغرب کی فطر کی تحضیح اور مغرب کی مقابلے کے لئے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی علماء اسلام نے مغربی تحضیح بھی چیلنج سے مقابلے کرنے بجائے ان کو مطلقاً نظر انداز کرنے کی روش اختیار کی اور مساجد اور مدارس ان خارنکاؤں میں اسلام کو محسوس کر لیا 1833 کے بعد تھے انگریز نے سرمایہ دارانہ نظام تعلیم مسلط کر کے معاشقے حصول کو سرمایہ دارانہ نظام تعلیم کی تحصیل سے مشروط کر دیا اس کے نتیجے میں مسلمان اس نظام تعلیم کے ذریعے اثر آگئے ان کے ایسے مفقے نکلنے لگے جو اپنی اسلامی اسبیت اور روحانیت کو سرمایہ دارانہ علمیت سے مربوط کرنے کے خواہش مند تھے یعنی مطلب یہ کہ وہ اپنی ذاتی دندگی میں تو مطلب مسلمان تھے لیکن یہ کہ کہنا تھے کہ مسلمانوں کو جناب ترقی کرنی شایئے اور اس کا طریقہ جو ہے انگریز کی تعلیم ہے اور مدرسے والوں نے کہا بھئی مدرسے میں بیٹھ رہا ہوں اور تو یہ دو دھارے بن گئے اور دونوں نے مطلب مغربی فکر کی تنقید پیش نہیں کی بنیادی تنقید ان مفقرین میں سب سے نمائے مولانا عطا فرسن حالی سید امیر علی مولانا محمد علی جہور اللہ ما اقبال ہیں یہ کابرین موڈنسٹ نہیں تھے موڈنسٹ انمانوں میں نہیں تھے کہ وہ مغربی فکر پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ اسلامی کے قائل تھے لیکن مسلم موڈنسٹم کے ہندی پیش رو ہیں مطلب یہ کہ ان کی فکر جو ہے وہ اسلامی جدیدیت کی بعد میں جو ہے بنیاد بن گئی کیونکہ انہوں جہاں جدیدیت کا رد نہیں نہیں لکھا ان مفقرین کا مقدمہ یہ تھا کہ سرمایدارانہ تحزید طرز اور نظام زندگی اصل میں اسلامی تعلیمات کی کا ایک پرتو ہے یہ تو درست ہے کہ سرمایدارانہ نظام زندگی میں بہت کچھ غیر اسلامی رویہ اور رجحانات بھی شامل ہو گئے ہیں لیکن اس کی روح جو ہے انہوں نے کہا ہے اس کی روح جو ہے اسلامی ہے یہ علامہ اقبال نے بھی کہا اور بہت سے دوسرے لوگوں نے کہا لیکن مغربی تنویری تحریک کی جامع اسلامی کاری کی بھی ضرور ہے یعنی مطلب اس کے اسلام کاری کے مطلب یہ ہے کہ مغربی تحزید بنیادی پر ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ایک جو اس میں جو کمی کجی ہیں اس کو اسلام کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے اور بڑی کمی کجی ان کو یہ نظر آئی کہ اس میں مادیت ہے اس میں مذہبیت نہیں ہے اس میں روحانیت نہیں ہے تو علامہ اقبال یہ بات کرتے ہیں ریکنسٹرکشن میں ہم ریکنسٹرکشن کبھی مطالعہ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھنا ہو تو اردو میں بھی اور انگریزی میں جو پلی لسٹ ہیں اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اس لئے پڑھ رہا ہوں لیکن مغربی تنویری تحریک کی جامع اسلام کاری بھی ضروری ہے اور ممکن بھی ہے مغربی فکر کی اسلام کاری کی اس نویت کی سب سے مربوط کوشش علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس طورٹ ان اسلام میں ملتی ہے اس کتاب میں آپ علم میں تحلیل نفسی اور فلسفہ تجربیت کی تصدیق کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یورپ نے یہ علوم اسپین کے علماء اور صوفیاء سے اخص کی ہے اس کتاب میں اسلامی تحضیب کے زبال کا بنیادی سبب یہ بتایا گیا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی فکر موتدلہ کی فکر پر غالب آگئی اور تسخیر کائنات کی جستجیو کو مسلمانوں نے بحیثیت ایک تحضیب ذریعہ کے رد کر دیا یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ امام غزالی کا مرتبہ علامہ اقبال نہیں پہچانتے خاص طور پر ریلیجس طورٹ ان اسلام ہے شاعری میں تو پہچانتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری مختلف ہے شاعری میں مطلب وہ ایک علامی ہے تو اس میں بہت سے چیزیں ان کی روحانی ہے لیکن جہاں تک مطلب کیونکہ مغربی فلسفہ پڑھا تھا اور اور جب بھی علامہ اقبال بھی متقلم ہے تو متقلم ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے امام غزالی تو علامہ کی رائے میں اسلامی یہ ہے اس بات پر منسر ہے کہ سانٹیفک تجرباتی اور تجدیاتی مناج کی بنیاد پر نفس مقدس ہے کہ اسر نو تشریح کی جائے ہم بھی نصوص کی اثر نو تشریح کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلامی علوم کی آئینے میں تاکہ اس کو ریلیونٹ رکھیں لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سانٹیفک ہو جائیں سانٹیفک کا جوابت پر اس چیز کو آپ اشتہاد کا نام دیتے تھے اور تقلید کی ضرورت کو شدہ سے رد کرتے تھے تو ہمارا اشتہاد ہے اس کی بنیاد تقلید ہے مغربی عامریت اور مصطفہ پواشا کی معاشرتی اور سیاسی اقدامات کی تائد جیسے میں نے کہا کہ علام اقبال کی شائری میں جو ہے وہ اس کا رد بھی ہے تو ان معنوں میں مطلب ریکنسٹرکشن جو ہے ان کی حتمی راہ نہیں ہے مولانا مودودی کے علام اقبال سے قریبی تعلقات تھے لیکن آپ نے ریکنسٹرکشن اور ریلیجیس تھوڑن اسلام کے رد میں سب سے جامع تنقید فرمائی انہی ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی اس رسالے کا نام اسلامی تحضیب اور اس کے مصطفہ مبعا دی ہے انشاءاللہ یہ مل گئے تو اس کو بھی پڑھیں گے اس قدام میں مولانا مودودی کی مودودی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اسلام نظام اور طرز زندگی کا سرمایہ دارانہ تصورات سے کوئی تعلق ہے مولانا مودودی کا بنیادی یہ ہے کہ اسلام مکمل نظام ہے تو یا تو وہ رہے گا یا سرمایہ داری رہے گی اور اسلامی بحثیت نظام زندگی جو جو نہیں بحثیت نظام زندگی اسلام کا سرمایہ داری سے کوئی تعلق ہے وہ مکمل رد ہے اس کا اسلامی علمیت کبھی مغربی علمیت سے کوئی تعلق ہے اس کا مکمل رد ہے مغربی علمیت جو تصور کائنات جو تصور رہیات پیش کرتے ہیں اسلام کا رد ہیں جہلیتیں خالصہ ہیں اور شخص سے بھی آگے کی ایک منزل ہیں سرمایہ دارانہ علمیت انسان کو نفس کا بندہ تصور کرتی ہے یہی سرمایہ داری ہے کہ آپ خواہشات نفس کو خدا مان لیں اور اس کی یہ تعلیم اور اسی کی منعات پر مہاشرہ اور ریاست کی تعمیر کریں سرمایہ دارانہ علمیت انسان کو نفس کا بندہ تصور کرتی ہے اس کی تعلیم یہ ہے کہ نفس اممارہ کی عبدیت محسر سے محسر طریقے سے کس طرح اختیار کی جائے یعنی سرمایہ داری کی تعلیم یہ ہے کہ کس طرح نفس اممارہ کی بندگی محسر سے محسر طریقے سے کی جائے نہ صرف یہ ہے کہ فرد کی زندگی میں بلکہ محسر کی زندگی میں اور ریاست کی زندگی میں بھی اور مولان مودودی بقل اس رویو کے اختیار کرنے کا کوئی اسلامی جواد پیشنی کیا جا سکتا لیکن مولان مودودی کی تنقید سرمایداران فلسفے تک محدود ہے وہ سرمایداران سائنس کی مفروض حقانیت کو کوئی تنقید نہیں کرتے یعنی ان کے ہاں ایکنومکس کی کوئی تنقید نہیں سرمایداری کے رت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ایکنومکس کوئی سائنس نہیں ہے بلکہ سرمایداری کے مذہب ہے تو کوئی سائنٹیفک حیثیت نہیں ہے ایکنومکس کی یہ نہیں مطلب سائنٹیفک ٹھنگ نہیں تو اسعمال کرتے ہیں جیسے سٹیٹسٹکس سٹیٹسٹکس یا نیتمیٹیکل موڈلز اور اب جو ہے وہ کمپیوٹنگ موڈلز لیکن وہ صرف آلیکار ہیں لیکن اصل جو ایکنومکس کے مفروضات ہیں وہ بلکل ایک مذہب کی طرح ہے اور وہ مذہب ہے سرمایداری کے اس لئے ایکنومکس کبھی بھی ان کی پریڈکشن صحیح نہیں ہوتی جتنی پریڈکشن بھی ان کے غلط ہو جائیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی رات سے پہ چلنا ہے کیونکہ وہ مذہب ہے سرمایداری وہ نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں فرق کرتے ہیں نہ طبیعی اور سوشل سائنسز میں ان دونوں کو غیر اقدار یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی عمومی طور پر مغرب تحضیب کو اور علمیت کو جاہلیت سمجھ کے رد کرتے ہیں لیکن ان کے جو علوم ہیں سائنسز ہیں ان کی جاہلیت کا پورا ادراک نہیں ہے ان کو وہ ان دونوں کو تو وہ سمجھتے ہیں گے یعنی علم تو وہ تو مطلب ایک ہے علم ہے تو اس کو سب کو حاصل کرنا چاہیے وہ نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں فرق کرتے ہیں نہ طبیعی اور سوشل سائنسز میں وہ دونوں کو غیر اقداری تصور کرتے ہیں ان کی رائے میں فیزیکل اور سوشل سائنسز وہ ذراعہ فرام کرتے ہیں جن کو استعمال کر کے مقاصد شریعت حاصل کیے جا سکتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سوشل سائنسز کوئی علوم نہیں ہے وہ سرمایہ داری کے مذاہب ہیں یعنی سرمایہ داری کے دفاع ہیں سرمایہ داری کے جواز ہیں وہ کوئی علوم نہیں ہے ان مانو اور فیزیکل سائنسز میں بھی دو حصہ ہیں ایک حصہ جو معلومات پر مبنی ہیں دوسرا حصہ جو اس کے معباد و طبیعتی پریسپوزیشن ہیں تو ان دونوں میں بھی فرق ہے وہ اس کو اتنا فرق نہیں کرتے گو کہ شروع شروع میں آپ نے جو اسلامی نظام تعلیم پر آپ کے جو رسالے تھے شروع میں یعنی جو علی گرڈ میں ایک لیکچر آپ نے دیا تھا اس میں اس کے کچھ کچھ اثرات ملتے ہیں لیکن بعد میں جب انہوں نے وہی نظام تعلیم پر دوبارہ وہی لیکچر دیئے پاکستان سے بننے کے بعد تو اس میں وہ جو ادراف تھا وہ نظر نہیں آتا لہذا اسلامی سرمایہ داران اور نظام میں نظام زندگی میں فرق فیزیکل اور سوشل سائنسز وہ ذراعہ فرام کرتی ہیں جنہیں استعمال کر کے مقاصد ہے شریعت حاصل کیے جا سکتے ہیں تو یہ مولانا مدودی غلط تصور ہے لہذا گو اسلامی اور سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی میں فرق کے مولانا اصولاً قائل ہیں لیکن عملاً بالخصوص نظاماتی سطح پر کسی وعدہ فرق کی تشریح نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علوم علوم مغرب کی جو حقیقت ہے وہ نہیں سوشتے ہیں مولانا مدودی کی فکر یہ کمزوری ان کو مسلم مورڈن نظم کے مخلص پیش رہوں بالخصوص مولانا محمد علی جور اور علامہ اقبال کی طرح سرمایہ دارانہ نظاماتی اور ادارتی سببندی کی مشروط اسلام کاری کی طرف مائل کر دی تو یہاں مطلب اس لحاظ سے جو ہے مورڈن نظم ان کے فکر میں باوجود رد کرنے کے در آتا ہے کہ وہ انہوں نے جو علوم جاہلی ہے ان کی تنقیق فردن فردن نہیں کی اور ان کو سمجھا کہ یہ زیادہ تر یعنی علوم ہے تو انہوں نے مطلب یہ کہ مغربی نظام کو مغربی علوم سے الگ سمجھا سمجھا کہ یہ علوم جو ہیں یہ تو علوم ہیں ان کو کسی لحاظ سے تو یہ علوم تو علوم میں جو ہیں فیزیکل سائنسز بھی آ گئیں اور سوشل سائنسز بھی اور نظام زندگی مغربی اس کو کہا جہلیت ہے یہ یعنی کفر ہے لیکن اس کا ربط وہ ان علوم سے نہیں کر سکے کہ یہ علوم جاہلیت ہی کی بنیاد پہ وہ جاہلیت کا نظام قائم ہے اور یہ علوم جو ہے یہ علوم نہیں ہے بلکہ خاص طور پر سوشل سائنسز اسی جاہلیت کے دفاع پیش کرتے ہیں تو یعنی یہ ویلیو نیٹرل نہیں ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اچھا جی یہاں رکھتے ہیں پھر